ہلو جی السلام علیکم وینا سلام علیکم پاکستان اس میں ہومالی اور ہماری چینل ہیلتھ این ویو جی سو می دیو یوٹیو فیم بھی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ لوگ بلکو ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکو ٹھیک ہوں آپ کی دعائیں ہیں اور میری دعائیں بھی ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لینا تاکہ میری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں سو می دیل یوٹیو فیملی آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے دیسی کھی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی امیزن قسم کی ہومو ریمیٹیز دیسی کھی کے حوالے سے کہ دیسی کھی کے استعمال سے آپ اپنی لائف کو اپنی صحت کو کس طرح سے چٹکیوں میں چینل کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے جی دیسی کھی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ ریمیٹیز ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے دیسی کھی تو پرانے زمانے میں اگر دیکھا جائے پچھلے دور میں کی بات سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ دیسی کھی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو کبھی بھی کسی بھی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ نیچرلی ہے قدرتی چیز ہے ایک لیکن جیسے جیسے وقت اور حالات بدلتے گئے پھر دیسی کھی کا دور ختم ہوا اور لوگوں نے بناسبتی کھی کا استعمال کرنا شروع کیا میں یہ نہیں کہتی کہ بناسبتی کھی کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے آنے سے بہت ساری بیماریوں نے بھی جنم لیا بہت ساری بیماریاں بھی ہمارے بیچ آئیں تو یہ مرگوں کی جو آوازیں ہیں اس کو پلیز آبوائیٹ کیجئے گا میں اور ساری آوازوں کو بند کر سکتی ہوں میں گھر میں ویڈیو بناتی ہوں تو میں اس مرگے کی آواز کو بند نہیں کر سکتی اس کے علاوہ اگر بات کیجئے دیسی گھی کی بارے میں تو دیسی گھی کے اندر اتنے زیادہ پروٹینز اتنے زیادہ وائٹامنز ہوتے ہیں جتنے ایک انسان کی صحت کے لئے ضروری ہوتے ہیں دیسی گھی ہماری آنکھوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے ایسے بچے جو سکول کالج اور ایسے لوگ جو بینگنگ کا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ دیسی گھی کا استعمال اپنی لائٹ میں زیادہ سے زیادہ کریں آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوا کہ جب آپ کبھی پنجاب جاتے ہیں یا کبھی آپ کا گاؤں جانے کا اگر آپ کا اتفاق ہو تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہے لیکن ان کی نظر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دیسی گھی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا اس کے بعد دیسی گھی کی دوسری سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ایسے بچے جن کو کبز کا زیادہ مسئلہ رہتے ہیں کہتے ہیں نا کہ کبز جو ہے یہ ہر بیماری کی جڑ ہے کبز کی وجہ سے اور بھی بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اسی لئے کوشش کی جائے کہ کبز ہی نہ ہو اور کبز کو روکنے کا سب سے بیسٹ اور سب سے امیزنگ جن کا جو طریقہ ہے وہی یہی ہے کہ آپ دیسی گھی کا استعمال کریں اگر آپ کے بچوں کو کبز ہے تو آپ ان کو دودھ میں چارچ ہے کترے ملا کے دیں اگر آپ کو خود اس چیز سے آپ لڑ رہے ہیں اگر آپ کو خود کو کبز کا پروبلم ہے تو آپ خود اس کا استعمال کریں آپ دیسی سے گھی کے بننے ہوئے پرارٹھے کھائیں آپ دیسی کھی کو دودھ میں ڈال کر استعمال کریں ٹھیک ہے یہ ایک ہوم ریمیڈی اگر آپ کو گفت کا پرابلم ہے تو بچوں کو دودھ میں چاٹ چھے کترے ملا کے دیں اور اگر آپ کو خود کو یعنی کہ بڑے عمر کے لوگ جو ہیں ان کو پرابلم ہے تو صبح و ناشتے میں نیم گرم دودھ میں ایک چمچ دیسی گھی کا ملائیں آپ کی گفت کا پرابلم سولف ہو جائے گا آپ خود دیکھئے گا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود دیکھئے گا کہ آپ کی جسمانی کتنی ساری پرابلم سولف ہو جائیں گے آپ کے پتھوں کا درد آپ کی ہڈیوں کا درد اور آپ کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو جائیں گی آپ میں جو خشکی کا پرابلم رہتا ہے جیسے کہ آپ کو کتا سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو گرمیوں میں تھوڑا اوائیٹ کیا جائے دیسی گھی کو لیکن سردیوں میں اس کا استعمال اگر آپ کریں گے تو آپ کی لائف پذل جائے گی اچھے جی اس کے بعد اگر بات کیو جائے دیسی گھی کا استعمال آپ نے اگر کرنا ہے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس کو دودھية کھائیں آپ جائے کھانوں میں اس کو پراتھا پاکارن کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور آپ کی صحت کے حوالے سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ کی آنکھ ہیں آنکھوں کا проблема ہوتا ہے آپ کی دل کا جو rumrum ہوتا ہے اور آپ کو سائنس نے بھی اس جیس کی دیکھی بھی بار سردیا کیا دیسی گھی کا استعمال کر دیی تو آپ کی لائف کافی آسان ہو جائے گی آپ کافی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور پھر وہ آپ نے کہا وقت سنی ہوگی جو اکثر پنجاب میں کہتے ہیں مکہ دی روٹی ساگ اور دیسی گھی تو مکہی کی روٹی اب بنائیں آپ اس کے اوپر ڈال کے کھائیں آپ پراتھا بنائیں اس کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں شکر ڈال لیں اوپر آپ اور اس کے ساتھ ساگ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے جیسے سڈیاں ہیں تو ساگ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ ساگ میں دیسی گھی کا تڑکا لگائیں تو اس کی کیا یہ بات ہے زندور کی روٹیوں بنائیں مزے کی مزے اور آپ کی صحت کی صحت تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آخ آسان رہے آپ ہر طرح سے ہر بیماری سے محفوظ رہیں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے میری یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو اچھی اچھی ریمیڈیز دیتی رہوں اچھا میں آپ کو ریمیڈیز دیتی رہوں جس کی وجہ سے آپ کی لاحف آسان ہو ہم سب کی لاحف آسان ہو میں کوئی بھی چھوٹ سی بات ہوتی ہے اپنی ویورز کے ساتھ میں ضرور شیئر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی انفرمیٹک لگی ہوگی پلیز میری شینل کو سبسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کر دو اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اور سپیشلی اس مرگے کی وائز کو جو ہے نا آپ وائٹ کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے کہتے ہیں مالی فی امان اللہ